جے کے پی سی سی کے چیئرمن خالد جہنگی نے اعلان کیا ہے کہ محکمہ اگلے پندرہ دنوں کے اندر گاندربل ظلہ ہسپتال کو محکمہ سہت کے حوالے کرے گا چیئرمن موصب نے ہسپتال کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیتے ہوئے یہ اعلان کیا انہوں نے کام کے میار پر انجنران کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ظلہ کے عوام کافی مستفید ہوں گے دیکھیں ہسپتال ہیلتھ کے اور ایڈکیشن کے لوگوں کے طرفی ڈیمانڈ آئے این آئے یہ سرکار کا ایک ریسپنسبلٹی ہوتا ہے کہ اس کو آپ خود ہی اپنے پلان کے حساب سے بناو مجھے رہا تھا ہندوستان کی آزادی کے بعد گاندربل کو یہ دوسرا ہسپتال ملایا ہے دوسرا سترہ میں تو گاندربل کے لوگوں کو اور مجھے لگتا ہے جو ہاں آپ کے پیشلے گاندربل کے چیف منسٹر بھی ہم نے انمائن دیکھی ہے مجھے لگتا ہے لوگوں کو بھی انٹرسپٹ کرنا چاہے کہ ہم کیسے ان لوگوں کو نیوکت کرتے ہیں کہ جو کی آج ستائیس 47 ایر کے بعد آپ آج چھوٹا سا ہسپٹال بھیل رہا ہے ہماری سرکار نے وعدہ کیا تھا اس کو کام سٹارٹ کرنے کا اسی مجھے لگتا ہے انہی دس پندرہ دنوں کے اندر اندر جو ہمارے اوفیشل سے جے کی پی سی کیو اور یہ لوکل جے ایڈمیسٹریشن ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو اناؤگریشن بھی کیا جائے گا آنے والے دنوں میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ بڑا حصول تو نہیں دے پائے لیکن کوشش کریں گی جو یہاں کہ باقی بلا کر میں بھی کام سٹارٹ ہو جلدی اس میں ہمارا ایک پرائم منسٹر کا بھی یہ ویجن رہا ہے کہ ہر کسی ڈسٹرک میں ہر کسی سٹیٹ میں ہیلتھ کیر اور ایڈکیشن بڑے تو اسی ویجن کے ساتھ سے ہم آگے بھی خدمت کا چاہیں گی کہ یہاں کے لوگوں کو بھی وہی صورت میں جو باقی راجی کے ہمارے دیش کے راجیوں کو ملتی ہے لیکن آج اس ڈسٹرک کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مطلب ہم بہت پیچھے اور آنے والے دنوں میں زیادہ کام کرنا چاہیے یہ ڈپن کرتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو تھوڑا انٹرسپٹ کرنا پڑے گا کہ کیسے وہ اس ایریا میں اس ہم نے نوجہ انہوں کے لئے کام آگے کرنا چاہتے ہیں ہیلتھ ایڈکیشن سیکٹر ہماری بیارٹی ہے خالی جہوں کشمی نہیں باقی راجیوں کی طرح بعد میں انہوں نے دریائی جھہلم پر جی پی او سری نگر کے نزدیک فوٹ بریج کا بھی معینہ کیا جسے بہت جلد کھولا جائے گا اور اس کی بدولت راجباغ اور لال چوک کو ملانے میں مدد ملے گی چیرمن موسف نے پول کی احمد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے رسل و رسائل میں مزید بہتری آئے گی آج ہم یہاں پہ کانونٹ جی پی او جو فوٹ بریج بنا ہے اس کا تھوڑا دیکھنے آئے ہیں یہ لوگوں کے لئے چلنے کے لئے تیار ہے کچھ ہی دنوں کے بعد میں لگتا ہے سرکار اس پر ایک نورسن کرے گی تو ہمارے انجنئروں نے بڑا اچھا کام کیا ہے تھوڑا وقت لگا ہے اس کو بنانے میں ایک تو پورٹ کیسز تھے اور کچھ اپریشن سے کہ یہ بریج کیسا ہونا چاہے اب مکمل ہو گیا ہے جی کی پی سی کے لوگوں نے ہمارے جو انجنئروں نے بڑے اچھا طریقی سے اس میں کام کیا ہے میٹریل اچھا لگایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ایک سہلات بنے گی ایک لالچو کے طرف سے جو بیڈ راجبہ کے طرح آتی تھی مجھے لگتا ہے جلدی ان کی ریڈرس ہو جائے گا اور اپنے اپنے مقاموں میں جلدی پہن سکتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایک سٹیپس ہے کہ لوگوں کی کنیٹری بڑھنی چاہیے اس کنیٹری کے ساتھ سے جی کی پی سی نے ایک اچھا طریقی سے اس کو ڈیزائن ریڈیزائن کر کے لوگوں کی خدمت کے لئے پیش کریں